بلدیہ تھی داروں کو اقتیارات ملنے شاہی شیئرمین بلدیہ وسطی رہان آشمی نے کہا کہ وارجر کمیشن کے سربراہ نے ہماری درخواست پر زلہ وسطی کا دورہ کیا اور صفائی صدرائی اور پانی کی صورتحال کا معاینا بھی کیا آہا تھا برزے بلدیہ وسطی سے میں خبریں دکھاتا تھا بارہ کروڑوں پہ کا اسکینڈل آئے تھا ہاں میں تو اسکینڈل کونگو نا یار اگر وہ بارہ کروڑوں پہ نئی دفن ہوتے تو وہ آج ہمیں مل جاتے تو میں اسادزہ کو آج عید پہ توفہ دلوا دیتا تو میں تو چیئرمن جو بھی ہے نا اس کے خلاف بولوں گا اس کے حق میں نہیں بولوں گا وہ دلیل جو دے رہا ہے وہ آپ سنو اور ماتیں ماتیں میرا بھی مانتا ہے دلیل ان کی مانتی مانتا ہوں میں لیکن یہ کہ میں اس کو پھر انگلور کرتا ہوں لیکن آج میں نے پھر بڑھایا چیئرمن بلدیہ وسطی ریحان حاشمی کو لیکن ان سے میں وہ بات نہیں کروں گا عزازیا آج میرا بڑا ایم ہے اس کی بجاہ یہ ہے کہ کل یہ وارٹر کمیشن میں تھے ان کے موہ سے میں نے سنوا آیا تھا جب وہ ڈی سی کے ساتھ اجلاس کر رہے تھے اس میں ان کی آواز تھی اس میں یہ کہا تھا وارٹر کمیشن میں تھے ایک وہ میرے اٹکا ہوا تھا انہوں نے ایک باریک کام کیا تھا باریک کام یہ کیا تھا آپ بیل مجھے مار جیسے کہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں صحافی ہمارے پاس نہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں امیر مسلم آنی نہ ہے نیب نہ ہے یہ وہ واحد آدمی ہیں جس نے امیر مسلم آنی صاحب کو خود دعوت دی دی اب کیا دی کیا ہوا بھائی یہ سنوا ہوں گا انہی کی دبانی یہ چورن میں بیجتا تو بگ ساکتا تھا لیکن میں کہتا ہوں نوہ سبوت اور دھرائی سے بات کرتا ہوں ریان بھائی آپ نے کل بتایا تھا وارٹر کمیشن میں آپ تھے وہاں کے دھائی پہ جائے تھے اچھا آج آپ نے ابھی جو دو چار منٹ میری آپ سے بات ہوئی آپ نے تو بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں یہ آپ نے دعوت کیوں دی تھی ہمارے قابل اعترام جیج وارٹر کمیشن کے امیر مسلم آنی صاحب کو اور ان کو آپ نے ایک لفاوہ بھی تو پیش کیا ہے اگر وہ بھی یہ ناظرین کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن رہے دیکھیں کل جو ہم وارٹر کمیشن میں موجود تھے تو بنیادی طور پر نالا ڈیسلٹنگ مونسون کے حوالے سے تیاری برسات کے تیاری کے حوالے سے ہماری مٹنگ تھی میر صاحب تھی تھی موجود اور اس میں ہم نے تمام پریپریشن کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک ترتیب بنائی تھی اسی ہیرنگ کے دوران جو میرا ایک کلیم ہے میرا آرگیومنٹ ہے کہ کراچی وارٹرین سیوریج کی نائلی کی وجہ سے بلدیا وسیع کے حدود کے اندر ہزاروں گینل پانی زائع ہو رہا ہے اور جس کا میں کئی بار انڈیکیشن کے ساتھ لیکٹرز بھیج چکا ہوں اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی جب میں ایمینیزہ تب بھی سنوائی نہیں ہوئی اور اب جب چیئرمن ہوں تب بھی سنوائی نہیں ہو رہی تو میں نے وہ اس کا تذکرہ کیا ہونربل چیئرمن مہانی صاحب کو اور میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ یہ مسئلہ ہے اس کو حل کروا دیں ہمارے لوگوں کو پینے کو پانی نہیں مل رہا یہ پانی بچے گا نالے میں گھٹر میں سلک پہ بہنے سے بچے گا تو لوگوں کو پینے کو مل جائے گا شاید تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ انڈیکیٹ کریں میں نے ان کو بہت ساری جہوں کے نام بتا دیئے انہوں نے مجھ سے یہ ایسیور کیا کہ وہ وزٹ کریں گے اور مجھ کو اگلے دن بلایا تو میں آج میں گیا ہوں تھا ان کے پاس انہوں نے کچھ پروپوزلز بھی مانگے تھے وہ پروپوزلز بھی دیئے نہ صرف سرم وارٹر ٹرین کے حوالے سے بہتر کرنے کے حوالے سے بلکہ گاربیج لفٹنگ گاربیج لفٹنگ میکنیزم کو بہتر بنانے کے حوالے سے نالا ڈسلٹنگ جی ٹی ایس ٹو لینڈفیل شائل میکنیزم اور مجھ سے پاورز کے حوالے سے اور پانی کے لیگ جس کے حوالے سے اور انٹی انکوشمنٹ ڈرائیف کے حوالے سے تو وہ سجیشن بھی ہم نے دیئے کچھ چیزیں لکھ کر بھی دیں اور اس کے بعد ہم ہمارا وزٹ ہوا یہاں پر اور وہ اپس چورنگی کے بارے میں جو میں مستقل کہتا تھا کہ وہاں پر لیکیج ہے مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکیج اس کے علاوہ گاربیج بھی ہے وہاں پر اور میں یہ کہتا ہوں کہ لیکیج ختم ہوگی تو روڈ بہتر ہو جائے گی زیادہ تر روڈیں اسی ویسے برباد ہیں کہ جہاں پر لیکیج ہو رہا چاہے چاہے وہ پینے کا پانی ہو چاہے وہ سیورش پانی ہو روڈ اگر برباد ہے تو پانی کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے پانی کی لیکیج کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے دیکھنا ہے کہ گھر سے بہر رہا ہے پانی تب بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گھر سے نکلنے والے پانی کو رکا جائے اور اس کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ وہ گھر سے نکلنے والا پانی ہنگتار کو ملے اور روڈ برباد نہ ہو ایسی طرح اگر وہ لیکیج کا پانی ہے تب بھی ذمہ داری بنتی ہے اب یہ ذمہ داری سے کون اپنی جان چھوڑا رہا ہے یہ دیکھنا ہے میں نے ان کو ریکویس کی تھی اور ان سے کہاتا ہے وہ آئے پبیسونگی کی طرف آئے نبک بینک کی طرف گئے خواہ جائج میں نگری کی طرف گئے خواہ جائج میں نبک نگری پمپنگ اسٹیشن کی طرف گئے انڈا مول کی طرف گئے موزل بھی کیا ہم نے تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں اور کچھ انٹرکشنز بھی دیں کچھ انہوں نے ایک جو ایڈمسٹریٹیوٹیوز سے اس کو بھی دیکھا ایڈوائزز بھی دی ہمیں کچھ ہرائیت بھی دیں اور اس میں ہم نے حکمت ایملی بھی بنایا ہواٹر پورٹ کے ایملی بھی موجود تھے ہمارے ساتھ کنسرن ہے میں دو مہینہ ہوا ان کو آئے بھی انرجیٹک آدمی ہیں ان کا ان کا غصول نہیں ہے جس طرح اس نظام کو دس سال کے بعد ملنے والے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا غصول نہیں ہے یہ یہ نظام ہی ایسا ملا دس سال کا بگاڑ ہے ایم ڈی وارٹر بورٹ کو بھی وہ بگاڑ ملا ہے میں ان کو بلیم نہیں کرتا اچھے آدمی ہیں کام کرنا چاہتے ہیں کوانڈینیشن میں کام کریں نیچے بہتر لیکن ڈنڈا پھرنا پڑے گا ڈنڈا اٹھانا پڑے گا نا اہلوں کے خلاف نکموں کے خلاف تاربائی کرنے پڑے گی اس کے علاوہ میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی ہونربل کمیشن کو کہ کراچی وارٹرن سیوریس سے پرٹین کرنے والے لیوکیجز کو درست کیا ہے بلدیہ جلاوسی نے سینکڑوں کی تعداد میں کمپلینس ملنے کے بعد جب کیٹیبل ایس بی نے کام نہیں کیا تو وہ اگزسٹنگ لائنس کو ہم نے کیا اور آپ کے چینل نے اس کی گفت مستقل رہا ہے ہمارے ساتھ تو میں نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ریمبرس کیا جائے وہ پیسہ جو تھا بنیادی طور پر وہ دیولپمنٹ کے دیدار چیزوں میں لگ جاتا سیورج میں نہیں لگتا میں شور نہیں ہوں لیکن بہت مذبت انہوں نے مچ کو ریسپانس دیا ہے یہ بنیادی طور پر اگر لگ گیا عوام کے لیے لگانا پیچھا لینا مقصد نہیں ہمارا اس بات کو ریکنائز کرانا مقصد ہے کہ عوام کے لیے پچھا لگا جس ادارے کی ذمہ داری ہے اس ادارے کو پورا کرنا چاہیے آئندہ وہ ادارہ پورا کرے ذمہ داری اپنی میری جو ذمہ داری ہے میں وہ پورا کروں بلدیاتی امور بلدیاتی ادارے کی ذمہ داری ہے تو پہلے تو یہ تحق کرنا ہوگا کہ بلدیاتی امور میں کون کون سی چیزیں ہیں بلدیاتی روٹ ڈیماؤکریسی ڈیولیشن آف پاور کہاں تک جانی چاہیے آرٹیکل ون فورٹی اے کا اطلاق کس لیول تو گھونا چاہیے آئین میں ترمیم ہونی ہے ون فورٹی اے ون فورٹی بی ون فورٹی سی کیا بننا ہے کس طرح صوبوں کو پابند کرنا ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹائم فریم کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائیں ان بلدیاتی انتخابات کے اندر جو جس بلدیاتی قوانین کی کو بنا کر اس کے امپلیمنٹ کروائے ان کا رول کیا ہو کیا اس میں پولیسنگ بھی آتی ہو کیا اس میں مجسٹرل پاور آتی ہو کیا اس میں وارٹرل سیورج بھی آتا ہو کیا اس میں بلڈنگ پلان ماسٹر پلان بلڈنگ کنٹرول یہ سب چیزیں آتی ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں بہت ساری چیزیں کرنی ہے ہم نے یہ بتائیے یہ وزٹ ہوا ہانی صاحب امیر مسلمانی قابل اعترام میرے جائے ہیں انہوں نے اس دورے کا دران کیا کوئی ڈاٹ پڑڑٹ کی یا خالی ان کو پولائٹ لے جے میں جو سنتے ہیں وہ سنتے رہے اس طرح ڈاٹا نہیں یا کوئی ہدایتیں نہیں دیں کچھ ایسا کچھ ہوا وہاں پہ کسی کو کہا سنا اور دوسرے یہ وہ جو آپ نے بارہ گروڑ کے بل دھما دیئے ان کو کوئی لفافہ جو دیا ہے اس میں کچھ امید ہے کہ کچھ ملنے کی امید ہے دیکھیں میں نے خانونی دور پر ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں کس بنیاد پہ جائے گا لیکن میرا کلیم تھا میں یہ کلیم کر رہا ہوں چیک کر لے اور اسی اعتماد کے ساتھ میں نے ان کو دیا کہ کم از کم ان پر باہر رہے کہ جنات یہ لوگ کروا رہے ہیں اور یہ ہم سے کلیم کر رہے ہیں اور وایا اونرابل کمیشن کے اس لیے دیا کہ وہ ایک ریکارٹ کا حصہ بن جائے پریس بریفنگ بھی اس لیے گی وائٹ پیپر بھی اس لیے چاہے گیا ڈیورنگ ویزٹ ہدایت بھی دیوں نے کچھ لوگوں پر نالا بھی ہوئے کچھ ایڈمسٹریٹیو جو تریخہ کار تھا اس کو مختلف ایڈمسٹریٹیو تریخہ کار کو اڈپٹ کرنے کی بات ہوئی ہوئی مختلف افسناروں کے حوالے سے مختلف ہدایات بھی جاری ہوئی تو اچھا ایک ویسٹ رام میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ہے یہ میں اس کو ایک بلیسنگ سمجھ رہا ہوں کہ یہ مہینے بھر کے اندر چیزیں اگر مل کے کریں گے تمام اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آگے ایک پیچ پر آگے ہیں سب اور ایک ڈائریکشن سیٹ ہوئی بھی ہے وہ ڈائریکشن جو ہماری ہے ہمیں ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں اب عوامی کام کرنے میں سہولت ہوگی بہتری ہوگی لیکن جو مجھے بتائیے گا کہ آپ آپ نہیں ہر آدمی کیوں بولتا ہے جیسٹس امیر مسلمانی وارڈر کمیشن سے امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے اگر ون پورٹی اے مل جائے تو پورے پاکستان کا بلدیاتی سیٹ اپ جو بہتر نہیں ہو جائے پورے پاکستان کا جو درخواست آپ نے ڈالی بھی ہے دیکھیں ہم ابھی ارتقائی منازل تائے کر رہے نا میں بہت زیادہ ریلیسٹک ہوں ون پورٹی اے ملنا ضرور چاہیے لیکن ہمیں آئسہ آئسہ سیکھنا ہے کمیشن کی صورت میں ہو چاہے کمیٹی کی صورت میں ہو چیک اینڈ بیلنس اکاؤنٹی بلیٹی اعتصاب پوچھ گج بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں قوموں قومیں تو دو دو سو سال کے بعد بنی ہے ہمیں تو ستر سال ہوئے ہمیں تو بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے کیا ضروری تھوڑی ہے کہ اگر کوئی الیکٹڈ آدمی ہے تو وہ اس کا کہوہ ہر چیز سچ ہو اس کو بھی تربیت کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے بیروکریٹک نظام کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر کہیں ایسا کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا کمیشن کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو کہ چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے ایڈاپٹی بلیٹی کے ذریعے فلیکسی بلیٹی کے ذریعے انڈرشینڈنگ کے ذریعے گورننس کو بہتر کرنے کے ذریعے تو ہمیں لنڈ کرنا ہے اور یہ لنڈنگ سٹیج ہے ہمارا سکتا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اجتماعی بات کی اور پاکستانیت کی بات کی یہ اپنے ظلہ وستی کی بات نہیں کی ایس کی کورنگی کی بات نہیں کی انہوں نے پاکستانیت کی بات کی اور پاکستان کے اداروں کی بات کی ہے میں یہی نوٹ کر رہا تھا یہ شاید اب بلدیہ وستی بلدیہ وستی بلدیہ وستی کریں گے لیکن ظلہ بلدیہ وستی نہیں کہہ رہا ہے یار جب اتنا موقع سے فائدہ اٹھا رہے تھے ایک اپلیکیشن آرڈ لگا دیتے یار ہمارے اکارف چھے کروڑ لے کے بھاگے ہیں یار وہ اگر مل جائے آپ سب کچھ دلواز سکتے ہو اس وقت آپ باشاو اور ان کو ٹائٹ کرو نگرہ حکومت کو اور کہو کہ یہ ان کے پیسے اور آپ کی وجہ سے دوسرے ڈسٹرک کو والے کو بھی مل جاتے تو یار ہم کمس کم اسادزہ یہ بہت ساری پریشانیوں سے باہر آنے کے بجائے ہم ڈیولپمنٹ کے کام بارہ کورڑ کی اور لائنے فری میں ڈال دیتے ہیں ان کو اور دے دیتے ہیں دیکھیں کراچی جس طرح کانٹریبیوٹ کرتا ہے نا نیشنل فائننس کمیشن فیڈل گورنمنٹ سے نیچے پیسہ دیتا ہے پروینسز کو پروینسز کرتے ہیں پی ایف سی ایوارڈ اور نیچے دیتے ہیں ڈسٹرکس کو بدقسمت یہ رہی کہ پروینشنل فائننس کمیشن کی کوئی مٹنگ کال نہیں کی گئی جو کہ مٹنگ کال ہونی تھی دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار اٹھار آگیا پانچ سال دس سال ہو گئے یعنی کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی بے خوب بنایا گیا زیادتی بھی کی گئی وہ میٹنگ کے بعد تعین ہوتا ہے کہ کس کا کتنا شیئر ملے گا کس زلے کا کتنا شیئر ہے شیئر مختص ہوا نہیں ہے آنے والے دنوں میں یہ ہم پوچھیں گے ضرور جو بھی طریقہ کہا روگا مروضہ قانونی آئینی جمہوری کہ یہ دس سال میں پی ایف نفسی اور پی ایف سی ایوارڈز کیوں نہیں ہوئے کیوں پرویجنل پی ایف سی کے اوپر چلایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے ہم کمیشن کے ذریعے ہی ریکوئس کریں ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں چیزیں کمیشن کے ذریعے ہم اپنے کلیمز بھی داخل کریں گے کہ جناب ہمیں تو تنخواہوں کی مد میں نہیں مل رہا ڈیوال فنڈ نہیں مل رہے ٹیچرز کی تنخواہیں ملنی چاہیے سندھ گورنمنٹ کو دینا چاہیے سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی اگر نہیں ملے کیوں نہیں ملے کیا یہاں کے لوگوں کا حق نہیں تھا تو سوالات تو بہت سارے وقت کے انتظار ہیں سوالات بہت سارے وقت کے انتظار ہیں چھوٹی سی ملقات ہے ابھی پھر پکڑوں گا کیونکہ کل میں کوئیش کروں گا اور بھی سوالات کروں لیکن اچھا آخر میں یہ بتائیے کس حد تک آج کے وزٹ سے آپ متمہین ہیں کس حد تک بہت اچھا وزٹ تھا سخت گرمی ہے روزے میں بھی ہم سب اس کے باوجود بھی سڑک پر موجود تھے تمام چیزیں چیک بھی کیا ہم نے بہت ووک بھی کیا مختلف جب ہاں پہ وزٹ بھی کیا لوگوں میں بھی خوشی کی لہر تھی چیزیں تھی ایم ڈی وارٹر بورڈ تھے لوگوں نے کمپلین بھی کی پانی کے حوالے سے کچرے کے حوالے سے بھی معاملات تھے پن پوائنٹ ہوگی چیزیں مایکرو لیول پہ دیکھا اس مایکرو لیول کی چیز کو بہتر کریں گے رول موڈل بنائیں گے کہیں پر اگر لیکج ہے ہو سکتا ہے کہ آج یا کل ایم ڈی وارٹر بورڈ میں اور ڈیپٹی گمشنر سنٹرل ایک ساتھ مشتر کا میٹنگ کریں مطالقہ سابقہ ایم پی ایس کو بھی یا ایم انس کو بھی ریکویسٹ کریں گے چیرمن وائس چیرمنز بھی موجود ہوں گے اس سے ایک ہولڈرز عوام کی خدمت کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج ایک گھنٹے کی ہمارا انٹریکشن ہوگا سو چیزوں میں سے اگر پانچ بیس چیز صحیح کر سکتے ہوں گے تو مل کے کریں گے اس کے حکم اس کے پانچ تو صحیح کریں ہم واہ بھئی واہ سنا تھے گی بلدیا وستی کے چیرمن ریان آشمی ایم این اے تھے وہ چھوڑ گئے ہی آئے تھے کہ لگوں کی خدمت کریں گے سر منواتے ہی ہو لے پڑے دوہزار سات سے پی ایف سی بند ہے پی ایف پارڈی کی حکومت جب دوہزار آٹھ میں آئی تو جولائی دوہزار آٹھ میں جو بلدیاتی داروں کی فنکے کی کٹوتی وزیر بلدیات آگے سراج دورانی صاحب نے شروع کی تھی وہ دوہزار اٹھارہ تک جاری ہے نگرہ حکومت اس کو ختم کر سکتی ہے امیر مسلمانی قابل احترام جیج کو انہوں نے خود کہا کہ آپ میرے ڈسٹرک میں آئیے اور ان کے مو سے ابھی جو الفاظ نکلے آپ نے سنو آگا ریوائنڈ کر کے سن لے کہ امیر مسلمانی نے جب وزیٹ کیا تو وارڈر بورٹ کی لوگوں نے شکایتیں کی کچرے کی بھی شکایتیں کی ورنہ یہ چھپا لیتے نہیں سب اچھا تھا لیکن بلکل کشمیر کی وادیوں کی طرح اچھا تھا وردیو بستی سینٹل کی گلیاں اور وارڈر بورٹ کو گھسٹ رہتے لیکن یہ مو سے سچ جو نکلنا ہے وہ صرف اس لیے نکلنا ہے یہ بھی روزے میں ہیں روزہ کشائی ان کی نہیں ہوئی ہے ابھی کھلایا ہے نہیں انہوں نے ایک کھلائی تھی وہ صحافیوں کو نہیں سیاستدانوں کھلائی تھی روزہ کشائی بھی کر لینا بھائی تو یہ تھے چیرمن بلدیو بستی ریان آج میں جنہوں نے ہمیشہ سج بولا ہے اور جہاں پس رہا سالسہ کے لیے یا میرے ایریئر والے ملازمین کے لیے ان کو بار بار یہ صرف کہتا ہے اچھے دن آ رہے ہیں عید بھی گزر گئی نا آج دو دن رہ گئی نا عید بھی اچھی گزر گئی انشاءاللہ تنخواہ ہو گئی اللہ نے چاہا تو دکھ در دور ہوں گے ٹائم اس کی علم ملے گا آپ لوگ اتنی خوشیاں ملیں گی صبر کا پل میٹا ہوتا ہے ان کو پھر پکڑنا ہے مجھے لیکن آپ کوئش کروں گا عید کے بعد پر پڑھو کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بلدیو بستی کو یہ گفت دے لیکن اس طرح آگا سچ کوئی بولاؤ اور اب اس مسلمہانی جیسے جج کو ورڈر کمیشن کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے یہ بڑے دل گردے والی بات ہے آپ بھی دیکھیں دیکھنا آدھا برس سالڈ ویسٹ زلہ شرکی کے تنخواہوں سے محروم